موسیقی اپنے شوہر کی ہر قسم کی بات سن کے برداشت بھی کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی جینے کا سلیکہ رکھتی ہے عورت وہ بیٹی ہے کہ جب باپ بزرگ ہو جاتا ہے اور اپنی جائدات بیٹوں میں پاند دیتا ہے اور بیٹے باپ کو اون نہیں کرتے اس کو واشن تک نہیں لے کے جاتے تو وہ بیٹی اپنے شوہر کو گھر اپنے سسرال سے چھٹی لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کا جو ہے وہ بستر صاف کرتی ہے عورت کا بڑا مرتبہ مقام ہے عورت کو اپنا یہ مرتبہ مقام سمجھنا نمبر ون کو مرد کو سے اس کا اعترام دینا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو کسی بائیک سے سلینسپ نکال کے گلی محلے کی عورتوں کے پیچھے بائیک دوڑا کے ان کو سیٹیا بجانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسی گھڑی سے کماری ماں بہن بی 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 بیٹی نے بھی گزرنا ہے جس دن ہمارے اندر یہ غیرہ دوئی تو یہ ایک تو یہ معاشرے کا ناصر یہ جو گھڑیا قسم کے مرد پھر رہتے ہیں وہ ختم ہوگا دوسری بات عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹوفی کو آپ وداو ریپر پھینکیں اور ایک ٹوفی کو ریپر کے ساتھ پھینکیں تو ہر کیڑا مکوڑا چھوڑا چمار جو ہے وہ وداو ریپر واری ٹوفی پہ چلانگ مارے گا یہی وہ پردہ ہے جو اسلام نے ایک آنر ایک رسپیکٹ دیا عورت کو اور مغرب آج یہی مارڈن ازم کے نام پھلا گئے عورت کے جسم سے وہ کپڑا ہوتا اپنے کے دلاو ہے کہ اگر کوئی ایڈبرٹیسمنٹ ہے کسی حسابن کی کسی چیمپن کی کسی پلیٹ کی کسی بھی چیز بھی تو عورت جو ہے اس کو سورس اپنے پرٹیسمنٹ بنا کے اس کو بیچا جاتا ہے ہمارا کنٹری is blessed الحمدللہ کہ یہاں کے لوگ آج بھی ایک بینک میں اگر قطار لگی بھی ہو چھے سو مرد کھڑے ہو لیکن اگر کچھ خاتون آتی ہے تو سارے سائٹ پہ ہو جاتے گئے بہن پہلے آپ آئیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر ایک لڑکا کسی عورت کو سیٹی بجاتا ہے وہاں پر پورا بازار اکٹے ہوگے اس لڑکے کی پٹائی بھی کرتا ہے ہمیں یہ بھی ایک positive image پاکستان کے دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ human rights کے champion بنے پھرتے ہیں امریکہ انڈیا اور برطانیہ وہ سب سے زیادہ rape victims کا جو شکار ہیں rape کے incident اور cases کا وہ یہی ملک ہیں پاکستان میں اگر پورے ساتھ میں ایک دو ایسے cases ہوتے ہیں تو پورا ملک سرا پہ اتجاج ہوتا ہے مغرب میں ایسا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ ان کی ضرورت بن گئی تھی تو وہ یہ کر رہے تھا وہ اس کو justify کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں انہیں بیل میں جاتی ہے یہاں پھر انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے لہٰذا پاکستان is blessed with a very good culture پاکستان is blessed to be the only homeland after مدینہ پاک which was made on the name of Islam پاکستان is blessed with the very good traditions and norms پاکستان کی قدر کتنا سیکھے یہ قوم automatically اس کو وہ عزب کر جائے گا مابس بلکل لیکن جو آج کل عورت مارچ کے نام پر ایک جیس چل رہ گئے اس کی وجہ سے پاکستان کی تمام جو عورتی ہیں ان کا image بہت خراب اس کے بارے کیا ہے بہن میں بھی کسی عورت کا بیٹا ہوں میری تربیت میری ماں نے ایسی نہیں کی لہٰذا پاکستان کی 99 فیصد خواتین بہت اچھی ہیں بیچ میں کچھ ایسے جفن فروش اگر آ جاتے ہیں اپنے دین ایمان کو بیشنے والے تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ماں یہاں تحتی ماں پاکستان ہے تو جو تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سفن فروش کو مر جانا چاہیے جو لوگ ملک پہ تحمت لگا کے باہر جا کے آسکر اور نوبل پرائز لے رہے ہوتے ہیں ایسے نوبل پرائز ہمارے جھوٹے کی نوک پہ ہوتے ہیں جو لوگ پاکستان کا غلط ایمش پورٹری کر کے سڑکوں پہ نکل کے اپنے غلاظت کو بکھیر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی عزت کتنی کی جاتی ہے مانسرے میں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں لہٰذا ایسے ناظروں لوگوں کو ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کو اتنے اچھے پروگرام میں جاہاں اتنا اچھا دسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انیس سو ساٹھ کے موڈل کی جو ایف اکس گاڑیاں ہیں کہ ان کو یہاں پر نا کے دسکس کیا جائے اس وقت یہ معاشرہ واپس یہ قوم اتغل غازی کو آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئی ہے سارو خان اور سلمان خان کو چھوڑ کے یہ قوم دوبارہ برحان و تین بانی اور منان بانی اور ریاض نایخو کو اور افضل کرو شہید کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئی ہے یہ قوم دوبارہ اپنے عروض پہ جائے گی